روڈوے تو ہڈے ویدیس جاندے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اڑا کینیڈا بہت سارے بچے لگاتار اپلائی کر رہے ہیں اور کئی بچے کنفیوزڈ ہیں کینیڈا کے فیوچر کو لے کے سٹڈی ویزا کی سکسیس ریٹ کو لے کے اس کے بعد ملنے والے پو سٹڈی ورک ویزا کو لے کے اور پھر اس کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن اپنی منزل پی آر کو لے کے تو اسی کے اوپر کلیریٹی رہے گی آج کے شو کینیڈا کے اندر یہ تینوں چیزیں مشکل نہیں ہوئی ہیں آسان ہوئی ہیں بٹ لگاتار جو میں ویڈیوز یا اور نیوز سنتا ہوں وہ ایک ایسا محول بنا رہے ہیں کہ جیسے کینیڈا کے اندر اب پو سٹڈی ورک ویزا پی آر یہ چیزیں ملیں گی نہیں ایک چیز کو سمجھو کینیڈا کو چاہیے سکلڈ لوگ اس پریبھاشہ کو اگر آپ سمجھ لوگے تو یہ چیزیں آپ کے لیے ایکچلی آسان ہو چکی ہیں اور ٹف ہو چکی ہیں ان کے لیے جن کو پڑھنا نہیں ہے جنہیں کچھ بننا نہیں ہے جنہیں صرف کینیڈا میں جانا ہے ٹرک چلانا ہے ان کے لیے ضرور چیزیں مشکل نہیں ہیں لیکن جو بچے کینیڈا میں ایک اچھا فیوچر سوچتے ہیں وائٹ کالر جابز میں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک اچھے بزنس مین کے روپ میں خود کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کینیڈا اور زیادہ ویلکمنگ ہو چکا ہے یہاں پر اچھے کالوجیز اچھی یونیورسٹیز انہی کے اندر ہی پی ایل ہے جو پرویجنل اٹیسٹیشن لیٹر ہے وہیں پہ ملے گا لیمٹیڈ انسیٹیوٹس میں ملے گا پھر اس کے اندر بھی لیمٹیڈ کورسز کے اندر ملے گا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ اچھی پڑھائی کے اندر ملے گا اس کے بعد پوستڈی ورک ویزا جسے لے کر بہت سارے غلط ملط ویڈیوز بنائے گے پہلے یہ کہا گا یہ بند ہو جائے گا پھر یہ کہا گیا یہ بند ہو گیا بند ہوا ایکچلی فلیگ پولنگ فلیگ پولنگ ایک ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے بچے اپنے ویزا کو ایکٹیو کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جو ہے فیوچر کریئر کے اوپر تو جو سٹوڈنٹ اب جائے گا وہ اچھے کورسیز میں اچھے یونیورسٹی سکولوجیز میں جا رہا ہے اچھے کورسیز میں جا رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ایمپورٹن چیز ہے کیونکہ اب کی ڈیٹ میں ویسے ہی کورسیز مل رہے ہیں جو جو برینٹی ہیں پچھلے دنوں بھی میں لورینشل یونیورسٹی کے ایونٹ میں تھا وہاں پر بھی وہ انہی کورسیز کو پرموٹ کر رہے تھے جو کریئر اوریینٹیڈ ہیں جو سکل اوریینٹیڈ ہیں اور خاص کر جو کینیڈا کے اندر شارٹیج آف اکوپیشن ہے اسے لے کر جو کورسیز ہیں ان کی پرموشن سب سے زیادہ چل رہی ہے اس کے اندر پورسٹڈی ورک ویزا بھی ایزی ہے اور اس کے اندر پی آر بھی ایزی ہے پی آر کیسے ایزی ہے پی آر کا ایک تو پوائنٹ ویس سسٹم ہے ہی ہے بٹ کیونکہ اس کے اندر آلڈی کینیڈا کے اندر سکل شارٹیج ہے لوگوں کی کمی ہیں اس کے لیے آپ کو اس کے اندر جو جاب آفر ہے وہ بھی ایزی ملے گی اور جاب آفر آپ کا پی آر بہت زیادہ ایزی کر دیتی ہے تو اب جو بچے کینیڈا پلان کر رہے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ کینیڈا آج کی ریٹ میں جانا آپ کے لیے بالکل سیف ہے فور فیوچر پروسپیکٹ اب بات کرتے ہیں آج کے سیناریوز کی آج کے سیناریوز کے اندر یہ باتیں کہ جابز نہیں ہیں وہاں پر لیونگ مہنگی ہو چکی ہے تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ مہنگائی سمیں سمیں سے ہر کنٹری میں ہوتی ہے انڈیا میں بھی پچھلے پانچ دس سال کے مقابلے پچھلے دو سال سے کتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے انفلیشن کو لے کے یہی شور کینیڈا کے اندر مچا ہوا ہے انفلیشن کو لے کے تو یہ انفلیشن تو رکھے گا نہ کوئی بھی چیز جو ایک ڈالر کی ہے وہ پچاس سال ایک ہی ڈالر پہ نہیں رہے گی اگر وہ بڑی ہے تو اس کے ساتھ سال کینیڈا کے اندر پے کی جو ریٹس تھیں گورنمنٹ کے وہ بھی بڑھیں اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کینیڈا آپ کو شروع سے کہتا آ رہا ہے کہ آپ سپریٹ ہو کر آؤ آپ صرف لیمٹیڈ سٹیز میں نہ آؤ کرانٹو میں اگر جاب ملنا مشکل ہے اس لیے مشکل نہیں ہے کہ وہاں پر جاب نہیں ہے مشکل اس لیے ہے کہ وہاں پر چالیس کالوجیز تھے پچاس اور انہی کالوجیز میں ساری جنتہ جا رہی تھی اب ایک شہر کتنے لوگوں کو اکموڈیٹ کر سکتا ہے وہ انڈیا تو ہے نہیں کہ یہاں ایک کلہ جمین لیو اور اس میں کالونی کاٹ دیو اور نئے گھر بن گئے ایسے تو وہاں پر نئے گھر نہیں بنتے ہیں there is a huge system تو اگر آپ ایسی جگہ پہ جاؤ گے تو یہ challenges آپ face کر سکتے ہو but وہی اگر آپ سیڈبری کو select کرتے ہو ٹرونٹو سے تھوڑا سا دور چلے جاتے ہو رنائی پی ایریاز لے لیتے ہو پرنس ایڈورڈ لے لیتے ہو nova scotia لے لیتے ہو تو یہ problems آپ کو دکھی نہیں سکتی ہیں تو یہ آپ کو decide درنا ہے دوستو Canada جانا کہیں پر بھی کوئی بھی problem نہیں ہے only thing is that you are misled اس misled situation سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں اچھی education کی طرف اپنا قدم بڑھانا ہوگا تو settlement, PR یہ سب آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا so اپنے profiles کو لے کے کوئی بھی doubts ہیں, confusions ہیں ڈراؤڈوے ٹیم سے ملیں نیشچنٹ بے فکر ہو کر اپنی files Canada کے لیے process کریں اور چینل کو subscribe کر کے رکھیں تاکہ آپ latest important updates timely receive کرتے ہیں